ہائی در، دس از دہ مارک ایل، ویلکم تو دو چینل آج کی ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دو ویلنگ فرم دو آرٹ روم کی کہانی جسے ہم بیبی گوست کے نام سے بھی جانتے ہیں گیم کھیلتے وقت ہمیں یہ ڈیفرنٹ فارمز میں دکھائی دیتا ہے اور ہمیں اسے ڈیفیٹ بھی کرنا پڑتا ہے وائیڈ ڈے میں کل ملا کر ٹوینٹی گوست سٹوریز ہے اور سبھی سٹوریز کو ایک ویڈیو میں کور کر پانا ایمپوسیبل ہے اس ڈیف میں اس کی ہر ایک سٹوری کے لیے ایک سپریٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس گوست کی لیول ون فارم کو ہم مین بیلڈنگ سیکشن ٹو میں پہلی بار انٹر کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اور ایڈ ڈے سرٹین پوائنٹ آرٹ سپلائی روم میں ہمیں ایک بیبی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جلد ہی یہ آواز ارثکوک میں بدل جاتی ہے اور ہم اس گوست کی جائنٹ فارم کو دیکھ پاتے ہیں سٹوری پروگریس میں ایونچولی ہمیں ایک ڈائیری اور انفینش کلی ڈال ملتی ہے جس کی شیپ ایک مدھر کی جیسی ہے فرنس یہ ڈائیری ہمارے سبھی ڈاؤٹس کو کلیر کرے گی جسے میں نے ویڈیو کے اینڈ میں ایکسپلین کیا ہے تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا اسٹوری کے ڈاکیمنٹس کو ہم مین بیلڈنگ سیکشن ون کی ورکشاپ سے کلیکٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اس کی سٹوری کو جان لیتے ہیں تو یہ کہانی سولیون نام کی لڑکی کے بارے میں ہے وہ یونڈو ہائی سکول کے نیو آرٹ ٹیچر سے پیار کرتی تھی آرٹ ٹیچر کافی ینگ اور ٹیلنٹیت تھا سولیون کے علاوہ بھی بہت ساری لڑکیاں اس کی دیوانی تھی سولیون آرٹ ٹیچر کی فیبرٹ سٹوڈنٹ بننا چاہتی تھی اس لیے وہ آرٹ کلاس میں جی جان لگا کر محنت کرتی تھی سولیون کا ٹیلنٹ دیکھ کر آرٹ ٹیچر اسے آرٹ کالج کے لیے اپلائی کرنے کی ایڈوائز دیتا ہے سولیون ایڈوائز ایکسپٹ کر لیتی ہے اور آرٹ ٹیچر سے پرائیوٹ لیسن لینا سٹارٹ کر دیتی ہے یہ سب اس کے لیے ایک سپنے جیسا تھا سکول میں اپنے کرش کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپین کرنا اور گھنٹوں ٹک آرٹ کی پریکٹس کرنا اکارڈنگ ٹو رومرز سولیون اور آرٹ ٹیچر ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگتے ہیں گھومتے گھومتے یہ بات سکول ایڈمنیسٹریٹر کے کانوں تک جا پہنچتی ہے پھر جلد ہی آرٹ ٹیچر بینا کسی وارننگ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے کہ وہ گائب ہو گیا ہو پھر ایک رات سولیون اپنے فیورٹ ٹیچر کی یاد میں اکیلی آرٹ روم میں بیٹھی رونے لگتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک انفینشڈ کلے ڈال ہوتی ہے اس ڈال کے فیس کو کافی باریکی سے بنایا گیا تھا اور وہ ڈال بلکل سولیون کی طرح دکھ رہی تھی اس کے بعد دوسرے دن سکول میں سے سولیون کے لاش کو پایا جاتا ہے اور یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس نے سلیپنگ پلز کے اوورڈوز سے خود کو مار لیا اور یہاں ایک شاکنگ بات ریویل ہوتی ہے کہ سولیون پریکننٹ تھی اس بات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ بات سٹوڈنٹ میں فیل جاتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں تھیوریز بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اس بچے کا باپ کون ہو سکتا ہے یہاں بہت سے لوگ اس ینگ آرٹ ٹیچر کی اور پوائنٹ کرتے ہیں لیکن یہ بات کبھی کنفرم نہیں ہوئی مگر اس کا جواب سولیون کی ڈائیری میں لکھا ہے جس کا آئیڈیا کسی کو بھی نہیں ہے تو ڈائیری میں لکھا تو ہوتا ہے کہ سولیون اور اس کا بائی فرینڈ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے لیکن ان کا پیار سچ نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ڈائیری کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ سولیون کا بائی فرینڈ پاس ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھا اس کے بعد وہ اپنے بائی فرینڈ سے پریگنٹ ہوتی ہے اور اس کا بائی فرینڈ کیا کہے گا یہ سوچ کر سولیون کافی ڈرنے لگتی ہے پھر ہمت کر کے وہ اپنے بائی فرینڈ سے اس کے بارے میں بات کرتی ہے اور وہی ہوتا ہے جس کا اسے ڈر تھا اس کا بائی فرینڈ بیبی اپورڈ کرنے کے لیے کہتا ہے پر سولیون ٹھان لیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بیبی کو سنبھالے گی اور ہمیشہ اس کی رکشہ کرے گی ڈائیڈی میں کلیرلی آرٹ ٹیچر کو منشن نہیں کیا ہے صرف بائی فرینڈ ورڈ کا استعمال کیا ہے اب یا تو اس کا بائی فرینڈ آرٹ ٹیچر ہو سکتا ہے یا پھر کوئی سٹوڈنٹ اب سولیون کی موت کے بعد لوگ ریپورٹ کرنے لگتے ہیں کہ انہیں آرٹ روم کے پاس ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے ٹائم کے ساتھ یہ آواز بڑھنے لگتے ہیں پھر لوگ ایسی بھی ریپورٹ کرنے لگتے ہیں کہ انہیں بیبی گھوست دکھائے دیا جس کے گلے میں ایمبلیکل کارڈ بن دی ہے رکھیں ابھی کہیں مت جائیے اگر آپ کو اس ویڈیو پر کی گئی مہنے تھوڑی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ میں مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے جس سے میں میرے ویڈیوز کو ایمپروو کر سکو اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیشن کو آن کرنا بلکل بھی مت بھولیے جس سے میری اپکمنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے Well, this is the Mark L signing off